زی بسنس کی ایکسکلوسیف کوریج آپ دیکھ رہے تھے اور اس بیچ ہم نے کچھ خاص لوگوں سے باتچیت بھی کی ہمارے سہیوگی امریش پانڈے اور ترون شرما دونوں مستیدی سے گراؤنڈ زیرو سے آپ تک حالات پہنچا رہے تھے انہوں نے کچھ ادھکاریوں سے باتچیت کی ہے ذرا وہ بھی سن لیجیے ایسی چیز ہے جو ایک وہ باؤنڈریز میں اسے بن نہیں کیا جا سکتا ہے وہ انٹرنیٹ پہ اسے خرید فروغ تو سکتے ہیں اس کے لیے گلوبل کنزنسز بنانی ہے اور سبھی کنٹریز کو سبھی دیشوں کو اس میں ایک ساتھی ساتھ لبک ساتھ ساتھ میں آنا پڑے گا اب پچھلے ایک ورش کے پریاؤسوں کے بعد پالسی لیبل پہ اسے کسے ہینڈل کرنا ہے اس کے بارے میں ایک سہمتی بنی ہے ساتھی ساتھ جو ریگلیشنز ہیں انہیں کس طور پہ کیا جائے کس مجبوتی کے ساتھ کیا جائے اس پہ ایک سہمتی بنی ہے اور تو ہر دیش جو جی بیس جی ٹونٹی سمو کے جو دیش ہیں ہرے کوئی آپ ان پالسی ریکمینڈیشن کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنا ایک بیو لے گا اور جو وہاں پر ایک سہمتی بنی ہے کہ جو بھی کچھ آیا اس سے کم آپ کو نہیں کرنا ہے اس سے زیادہ کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں اور دوسری بات ہے کہ جی ٹونٹی سے آگے کیسے لے جائیں گے تو اس میں سے آئی ایم ایف میں تو سبھی دیش وہاں کے ممبر ہیں تو انہیں ایک جواب داری دی گئی ہے کہ آپ اسے آگے لے جائیے ایف ایس بی کو یہ جواب داری دی گئی ہے کہ آپ اسے آگے لے جائیے اب جیسے مدھان دے سکوں کہ جیسے وہی سیڈی ہے وہی سیڈی ہے حالانکہ اس میں کرپنوں میں نہیں شامل ہے تو ان کی ایک ممبرشپ ہے لیکن وہ ٹیکسیشن میں ایک سو ساٹھ سی زیادہ دیش ان کے ساتھ سامل ہوئے تو اس کے بارے میں بھی کام ہونا ہے اور وہ اگلے مہینوں میں کیا جائے گا